اپنے علم امامت کے ساتھ صحیح تفسیر بیان کرتا نظر آتا ہے جتنے بھی قضایہ حضرت امیر المومنین ہیں پیچیدہ سے پیچیدہ ترین مسائل لوگوں تک پہنچے ہیں اور ان کے پاس کوئی صلاحیت نہ تھی کہ وہ اس حوالے سے ان معاملات کا فیصلہ کر سکیں علی روٹا ہوا نہیں علی پیچھے بیٹا ہوا نہیں علی تمام سختیوں کو جھیلنے کے باوجود بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے اس لیے کہ وہ ذمہ داری اگر حکومت ملے تو بھی علی نے ادا کرنی ہے نہ ملے تو بھی علی نے ادا کرنی ہے اور بات فقط مولا علی تک نہیں ہے بات تو آگے چلتی ہے آخر امامت مولا علی تک محدود تو نہیں ہے نا سلسلہ حفاظت اسلام تو آگے چلنا ہے دور دورے امام حسن آ جاتا ہے صورت حالہ آپ کے سامنے ہے امام حسن کے ساتھ کیا حال ہوا ہے امام حسن کی کیفیت کیا کر دی گئی ہے لوگ اٹھے ہیں امام حسن کی رام کو زخمی کر رہے ہیں امام حسن پہ حملے ہو رہے ہیں کوئی کہتا ہے یا مزل المومنین او مومنوں کو زلیل کرنے والے نکل کفر کفر نباشد کتنے سختنین ماحول سے امام حسن گزر رہے ہیں لیکن امام حسن نے بھی تو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور بالاخر وقت وہ آ جاتا ہے جب یزید جیسے کمینے کی 99% مسلمان اس معنے میں بیعت کر لیتے ہیں جس معنے میں رسول اکرم کی بیعت کی تھی آج اسی معنے میں بیعت کر رہے ہیں ایسے ماحول میں امام حسن کی ذمہ داری کیا ہے ایسے ماحول میں تیسرے امام کی ذمہ داری کیا ہے بس یہاں آ کر میں دیکھتا ہوں کہ تیرے آقا اور مولا نے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو اقدامات لیے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں میں پوچھتا ہوں مولا اگر شہادت ہی کے ذریعہ یہ مشکل حل ہو سکتی ہے تو بے شک خود شہید ہونے چلے جاؤ ابباسِ ابو الفضل کو شہید ہونے کے لیے لے جاؤ علی اکبرِ ہمشکلِ پیامبر کو شہید ہونے کے لیے لے جاؤ زینبِ کبرا کو تو نہ لے جاؤ امِ کلسون کو تو نہ لے جاؤ سکینہ و فاطمہ کو تو نہ لے جاؤ اسر رباب کو تو نہ لے جاؤ جس کی گوز میں تازہ ننہ پھول علی اصغر آیا ہے ان کو تو ہم سفر نہ کرو لیکن ازادہ رو چونکہ امامِ حسین کے علم میں ہے اب جو مشکل امت کو درپیش ہے اور جو وار شیطان کی طرف سے میرے نانا کی امت میں ہوا ہے اس کا حل اب فقط مردوں کی شہادت سے نہ ہوگا اب فقط جوانوں کے لاشوں سے نہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کے سامنے گویا اس روایت کو تلاوت کر دوں جب مکہ سے امامِ حسین نے حاج کے احرام کھول دیئے اور عمر میں بدل کے احرام اتار دیئے سارا قافلے کے لوگ یعنی سارے حجاج مسلمین احرام باندھ کے عرفات کو جا رہے تھے اللہ آپ کو نصیب کرے یہ حج اور جب آپ احرام باندھے گے پھر کس طرح آپ کا دل چاہے گا کہ میں عرفات کو جاؤں سارے حجاج عرفات جا رہے ہیں زہرہ کا لال رسول کا سچا وارث اکیلا نہیں بلکہ اپنے پورے کاروان سمیت احرام کھول کر روانہ ہو رہا ہے مکہ سے بلکہ سراحت سے کہنوں کیا خیال ہے احرام فقط امامِ حسین نے کھولے یا اب الفضلِ الاباس نے بھی کھولے احرام فقط کیا امامِ حسین نے کھولے یا علی اکبرِ ہمشکلِ پیمبر نے بھی کھولے آخر باندھا تھا امامِ حسین نے احرام تو سب نے احرام باندھا ہوگا اور جب کھولنے کا وقت آیا تو زینبِ کبرا بھی احرام کھول رہی ہے حضرتِ اممِ قلسون بھی احرام بدل رہی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ حج سے محروم ہو کر سارے نکل رہے ہیں کوفہ کی جانب اور امامِ حسین اپنے کافلے کو تیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اتنے میں پتا چلتا ہے حضرتِ محمد ابن حنفیہ کو کہ وہ بھی حج پر تشریف لائے تھے پتا چلتا ہے میرا آقا میرا مولا اپنا حج چھوڑ کر کوفہ جانے والا ہے شب کا وقت تھا حضرتِ محمد ابن حنفیہ آئے امامِ حسین کی خدمت میں ارز کرنے لگے مولا میں نے سنا ہے آپ کوفہ جا رہے ہیں کہا ہاں میرے بھائی میں کوفہ جا رہا ہوں کہا کوفہ والوں نے نہ بابا علی سے وفا کی تھی نہ بھائی امامِ حسن سے وفا کی تھی وہ بے وفا لوگ ہیں بابا علی سے بھی بے وفائی کی بھائی امامِ حسن سے بھی بے وفائی کی ایسے بے وفاؤں کے علاقے میں تم کیوں جا رہے ہو کیوں جانے کا ارادہ کر لیا ہے اس وقت امامِ حسین نے محمد ابن حنفیہ کو جواباً یہ کہا اے میرے بھائی محمد اگر میں کوفہ نہ جاؤں تو بتا میں کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں اس لیے کہ یہ مکہ تو میرے لیے جائے امن نہیں رہا اس میں تو قاتل مجھے قتل کرنے کے لیے بھیج دیئے گئے ہیں ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر خانِ کعبہ کا غلاف پکڑی ہوئی حالت میں بھی حسین کو قتل کرنا پڑے تو باز نہ آؤ اور میں نہیں چاہتا ہوں حرمِ الٰہی میں میرا قتل ہو یہ جگہ میرے لیے جائے امن نہیں رہی اور کوفہ نہ جاؤں تو بتا میرے بھائی میں کہا جاؤں روایت کہتی ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ نے پہلے میں یہ کہا میرے بھائی میرا خیال ہے یمن کا علاقہ اچھا رہے گا آپ یمن چلے جائے امامِ حسین نے جملہ کہا فرمایا اے محمد اگر یمن میں بھی مجھے امن نہ ملے بات تو امن یہ ہے نا اگر یمن میں مجھے امن نہ ملے پھر میں کہا جاؤں اس وقت محمد کے پاس اور کوئی جواب نہ رہا یہ کہنے لگے پھر میرے مولا آپ جنگلوں میں گم ہو جائے آپ پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جائے حالات کے صحیح ہونے کا انتظار کریں گویا محمد اظہار کر رہے تھے میرا دل چاہتا ہے آپ زندہ رہے آپ کی زندگی محفوظ رہے میں مام حسین سمجھ گئے محمد مخلص ہے میری زندگی کی تمنہ رکھتا ہے فرمایا اچھا محمد بھائی میں تیری تجویز پہ غور کروں گا میں تیری تجویز پہ غور کروں گا شب کا وقت تھا محمد ابن انفیہ کو کچھ اتمینان ہوا محمد اپنے خیمے کی طرح منتقل ہو گئے لیکن شب کے بعد صبح ہوئی محمد غضو کے لیے اٹھے ہی تھے کہ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی مولا کا قابلہ تیار ہے جہاں بھی کوفہ گھرا ہے محمد تنپ گئے نہ رہ سکے دوڑے آئے تو دیکھا کاربان تیار تھا اور امام حسین بھی اپنی ناقا پہ سوا تھے ازادارو محمد تنپ گئے جا کے مہار کو پکڑ لیا اور کہا مولا کیا آپ نے مجھ سے یہ نہ فرمایا تھا کہ میں آپ کی تجویز پہ غور کروں گا پھر آپ نے مجھے کچھ نہ فرمایا اور کوفہ جا رہے ہیں اس وقت امام حسین نے یہ جملے فرمایا فرمایا محمد بھائی آپ چلے گئے خواب میں مجھے نانا کی زیارت رسیب ہوئی محمد بھائی آپ چلے گئے مجھے خواب میں نانا کی زیارت رسیب ہوئی جو کچھ میرے نانا نے مجھے فرمایا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے ان اللہ قد شاہ یرانی قتیلا ان اللہ قد شاہ یرانی قتیلا محمد مشیعت الالہی کا تقاضہ یہی ہے میں روح شہادت اپناوں میں شہید ہو جاؤں دوسرے الفاظ میں گویا امام فرما رہے ہیں محمد نانے کا دین نہیں بچتا اگر میں زندگی بچاتا ہوں دین نہیں بچتا اگر دین بچانا چاہتا ہوں مجھے شہید ہونا چاہیے شہادت میں موقوف ہو گیا ہے آئندہ نسلوں کے لئے دین کا بچنا اس لئے میں تو دین کی بقا کے لئے اپنی شہادت کا راستہ اختیار کر رہا ہوں یہی مشیعت الالہی ہے یہی حکم ربانی ہے یہی میرے نانا کی وسیعت و تلقین ہے جب اس کی طرف توجہ دلائی اب سنو اللہ نہ کرے کوئی بھائی اپنے بھائی کے سامنے ایسی بات گئے جیسی امام حسین نے حضرت محمد بن حنفیہ کے سامنے فرمائی روایت کہتی ہے سنتے ہی بقا بقا انشدید آپ چودہ سو سال بعد اس جملے کو سن کے رو رہے ہیں لیکن آپ کا دل وہ نہیں ہو سکتا جو محمد ابن حنفیہ کا قلب تھا محمد نے بھی سخت رونا شروع کر دیا رو رہے تھے لیکن نظر داروں اگلا جملہ عجیب ہے روتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ کاروان پہ نظر ڈالی اب جو کافلے پہ نظر ڈالی تو کیا نظر آیا ہوگا یہی نظر آیا ہوگا نا کسی اماری میں بہن زینب بیٹھی ہوئی ہے کسی اماری میں ہمشیر ام کلسوم تشریف فرمائے کسی اماری میں بھتی جی فاطمہ بیٹھی ہے کسی اماری میں بیٹھی سکینہ بیٹھی ہے آ رو 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 لیو حالو مہت مظلوم ہے یہ خان